جائے رام جائے جائے رام سری رام جائے رام جائے جائے رام سری رام جائے جائے رام دیور شریناری جی مہاراج ہم سب جیوہوں پر پرمنگرہ کر کے بھکتی کے سوروپ کو ہم سب کو حردینگم کرانے کے وچار سے بھکتی سوٹر کے مادھیم سے ہم سب کو ستھ سنگ پردان کر رہے ہیں پچپن سوٹر ہو چکے ہیں آج چپن میں سوٹر کی چرچہ ہے یہ سب بہت سرل اور سنگشپت چرچہ ہی ہم کر رہے ہیں پرمشدھے پوڑی سوامی شریعہ اکھنڈ آنند سرسوٹی جی مہاراج نے نارد بھکتی سوٹر پر بڑا سندر پروچن کیا ہے گرنت کے روپ میں وہ پرکاسیت بھی ہے پوڑی بھائی شریعہنمان پرشاد پودھداری جی کو سب سے پہلے یہ نارد بھکتی سوٹر ہی پرابت ہویا اور اسی کو آدرش مان کر کے انہوں نے سادھن آرم کیا بھگوان کا ساکشاتکار پرابت کیا اور دیوارشری نارجی نے سویم پرچکش پرکٹ ہو کر ان کو درشن دیا اور دیوارشری نارجی نے ان کو پرکٹ ہو کر درشن دیا تو یہ نارد بھکتی سوٹر بڑا عدبھت ہے جیو ماتر کے پرمہت کے لیے بھکتی کے شروع کا بڑا سندر نروپن اس میں کیا گیا ہے گاؤنی تردھا گھن بھیدہ دارتا دی بھیدہ دوا چھپن میں سوٹر میں دیوارشری نارجی کہہ رہے ہیں گاؤنی بھکتی گھن بھید سے اتھو آرتا دی بھید سے تین پرکار کی ہوتی ہے پریم لکشنا رسروپا بھکتی جو مکھیا بھکتی ہے اس کا کیا سوروپ ہے اس کا بھیدہ چند پچھلے سوٹروں میں ہو چکا ہے اب گاؤنی بھکتی کا بھیدہ چند ہو رہا ہے جس میں پریمی بھکت پریم بھکتی سے اپنے پریتم کو پریتم کے پریمے سوروپ کو پرابت کرتا ہے وہ تو پریم لکشنا رسروپا بھکتی ہو گئی اسی بھکتی کو بھاگبت میں نرگونا بھکتی کہا گیا گوناتیت بھکتی گیتہ میں گیانے کی بھکتی کہا گیا اہیتو کی بھکتی میں بھکت کی چت بھرتی اور کرمگتی کا پرواہ اوچھن روپ سے سوابھاوک بھگوان کی اور بہتا رہتا ہے منہ اس کا چت نرنتر نشکام بھاو سے انہنے پریم بھاو سے بھگوان میں لگا رہتا ہے وہ سمستک کریائیں بھگوان کے لیے ہی کرتا ہے اور ایسا جو بھگوان کا بھکت ہے وہ سروتر بھگوان کا درشن کرنے لگ جاتا ہے اور سروتر بھگوان کا درشن کرنے والا وہ سویم بھی اوہناشی پت کو پرابت ہو جاتا ہے واسودیوہ سربم ایسی اس کی درشتی ہو جاتی ہے اب اس بھگتی کے پیکشہ نمی شرنی کی گوانی بھگتی کا ورنن کیا جا رہا ہے یہاں تک یہ ورنن ہو چکا ہے اب جو سادھن بھگتی ہے ایک سادھیا بھگتی ہوئی اور یہ سادھن بھگتی جس کو گوانی بھگتی کہا گیا یہ گوانی بھگتی اس کے پہلے تین بھید ہیں ساتھوکی راجسی اور تامسی اور پھر چار وید ہیں گیتہ کے نصار چار ہیں آرتو جگیا سور اردھارتھی جیانی چا بھر درشو آرت جگیا سور اردھارتھی اور جیانی تو جیانی کا نروپن تو پہلے ہو چکا ہے اس لئے اس کو بھی تین کہہ رہے ہیں آرت جگیا سور اردھارتھی یہ تین پرکار کے ہوتے ہیں اب سادھن بھگتی گیا ہے دیکھو بھگتی تو ہم کر رہے ہیں پر ہمارا ادیش ہے کہ بھگتی کرنے سے ہمارے پاپ نشت ہو جائیں اور بھگوان کا پوجن ہمارا کرتا ہے تو سبھی کرموں کو بھگوان کو سمرپن کرنے کے روپ میں بھگوان کا پوجن کرتا ہے یہ ہم مان کر اس درشتی سے پوجا کی جاتی ہے وہ ساتھوک بھگتی ہے بھگوان جی میں سالکا ہے بھگوان کا پوجن کرتا ہے بھگوان کا پوجن کرتا ہے ہمیں بھگتی کرنے ہی چاہیے اپاسنا کرنے ہی چاہیے سبھاو سے اپاسنا کی جا رہی ہے وہ ساتھوکی ہے اور بھگتی کی جا رہی ہے لیکن بشے کی پرابتی کے لیے کی جا رہی ہے اس کی پرابتی کے لیے کی جا رہی ہے عیش کی پرابتی کے لیے کی جا رہی ہے عیشوری کی پرابتی کے لیے کی جا رہی ہے بھید درشتی پروک کے بھر پرتیمہ میں ہی بھگتی کی جا رہی ہے اس کو راجسی بھگتی کہیں گے وہی بھگتی ہے پر راجسی ہے ایسے بھی بھگت ہوتے ہیں جو کروڈ سے ہنسا سے دمب سے متسرتہ سے یکت ہو کر بھگتی کرتے ہیں کروڈ بھی ہے دمب بھی ہے ہنسا بھی ہے متسرتہ بھی ہے یہ جو بھید درشتی سے جو کی جاتی بھگتی ہو وہ تامسی یہ تین بھید ہو گئے اور آرت جگیاسو اور اردھارتی تین بھیدی ہو گئے تو تین اور تین چھے ہو گئے آرت جو سنسار کے دکھ کشت کو اپسہن کرنے میں سمرت نہیں ہے تو بیاکل ہو کر اس دکھ کو دور کرنے کے لیے بھگوان کو پکارتا ہے وہ آرت بھگت ہے جیسے گنجدر نے پکارا دروپدی نے پکارا جگیاسو اب ہاتھ دو جا کے ہاتھ دو ہاتھ دو چھوٹھا ہو گئے ہاتھ جگیاسو جگیاسو کرتے ہیں جس کو جیو کا سوروپ جیو کا سوروپ مایا کا سوروپ برمہ کا سوروپ جگت کا سوروپ ان سب کو جاننے کی اکشا ہو پرشن ہو اس کے مند میں تو وہ کسی سندھ کا سنگ کرتا ہے کسی مہا پرش کا چرناشہ لیتا ہے اور تتو کی جیسے ارجون جگیاسو ہیں ادھو جگیاسو ہیں جگیاسو بھکت ہے اور ارثارتھی بھکت جنہیں بھگوان سے کچھ چاہیے جیسے درو جی مول میں تو باد میں نشکام ہو گئے لیکن مول میں تو ہم راجہ بنے گدھی پر بیٹھیں اس لئے انہوں نے بھکتی کی اس لئے انہوں نے بھکتی کی اس لئے انہوں کو ارثارتھی بھکت تک آ گیا گونی بھکتی کے سادھنوں سے یہ جپی جیو آگے تو بڑھتا ہے لیکن ساکشات پریم کی پرابتی بھگوان کی پرابتی نہیں ہوتی لیکن یہ مارگ ہے جیسے تامسی بھکتی ہوگی تو بھی سو بھاگی کی بات ہے کیونکہ تامسی بھکتی کرنے والا دھیرے دھیرے راجہ سی بھکت ہو جائے گا راجہ سی بھکتی کرنے والا دھیرے دھیرے ساتھو کی بھکتی کرنے والا ہو جائے گا وہ ساتھو کی بھکتی سے پھر اوپر اٹھے گا تو نرگونا بھکتی ہو جائے گا گونا تیت بھکتی ہو جائے گا تو جو جہاں ہے وہاں سے رہ کر بھکتی کر رہا ہے یہ سو بھاگی کی بات ہے وہ آگے بڑھے گا گونی بھکتی کو بھی سریشتھ اور پرنیاتما پرشوں کے دوارہ کیا جاتا ہے کیونکہ بھکتی ماتر میں بھجن بھگوان کا بھجن بھگوان کا آسرہ بھگوان کا دھیان کس نے کسی روپ میں رہتا ہی ہے بھگوط بھجن بھگوط آسرہ بھگوان کے دھیان کا پھل سیدھا بھگوط پرابتی ہی ہے اور اس لیے کسی بھی بھاو سے ہی سہی کسی بھی پرکار سے سہی پہلے جیو کا کرتب ہے کہ وہ بھگوان کے بھجن میں لگ جائے جہاں تک ہو سکے ساتھو کی بھگتی اتھواترون کے بیوہو کو بھی انرث مان کر پرام ارث بھگوان کو ہی پرام ارث پرام دھن مان کر ان کے پریم کی پرابتی کے لیے بھکتی کرنی چاہیے کیونکہ پریم دھن ہی سرو پری ہے اب ستہون میں سوطر میں نارجی کہہ رہے ہیں اتھر 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 ا راجسی بھکتی سے ساتھو کی بھکتی سریشت ہے اور اسی پرکار سے ارثارتی بھکتی کے اپیکشہ جگیا سو کی بھکتی سریشت ہے آرث کی اپیکشہ آرثارتی کے اپیکشہ آرث اور آرث کی اپیکشہ جگیا سو ان کی بھکتی سریشت ہے تو اس پرکار سے بھکتی جیو کا پرم کلیان کرنے والی ہے کہتے انیسمات ساول ابھیم سکھ کیا ہے اب بھگوان کا ہو جائے تو اس کو کہنے کیا آوست سکتا نہیں کیونکہ سوائم ہی اس کو انبھاو میں آنے لگ جاتا ہے کہ بھگوانی سکھ کیسا انبھاو سکھ ہے ہر آج کتنے جیو ایسے ہیں جو بہت جور جور سے رونے لگ جاتے ہیں اور بھئی رو کیوں رہے ہو وہ کہتے ہم اس لئے رو رہے ہیں کہ ہم اتنی لمبی آئیو تک سنتوں کے سرنوں میں کیوں نہیں آئے ہمارا اتنا جیوان بیکار کیسے چلا گیا یہ بات تو اس میں پرمانانتر کی آوششکتہ نہیں ہے پرنیاتما مہانو بھاو سمست کامناوں کا اتیاک کر کے کیول بھگوت پریم کی پرابتی کے بھلا سامن میں لے کر کے بھگوان کی کرپا کا آسرے لے کر کے اور بھگوان کے بھجن میں لگتے ہیں اور پد پد پر بھگوان کی بشیس کرپا کی انبھوتی کرتے ہیں تو اب انہیں کسی پرمان کی ضرورت نہیں کہ کوئی پرمان دے تب بھگوان کی بھکتی کریں کیونکہ ان کا سویم ہی جیون بھگوان پرمان بن جاتا ہے سویم ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے میں نے ایک مہاتمہ سے پوچھا کہ آپ کو سب جگہ آنا جانا چھوڑا کر ایک جگہ کہہ دیا کہ یہاں رہو بارہ سال یہاں رہو ایسے ایسے سادھن کرو بیچ میں بڑے بڑے کمبھاتے ہیں بڑے بڑے اتصاباتے ہیں آپ کا من کہیں جانے آنے کا تو نہیں کرتا ہے اتو آپ سادھن میں لگے ہیں تو آپ کو کیا نبھوٹی ہو رہی ہے اتو آپ کا شریر خراب ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتے ہو تو کس کشٹ کی نبھوٹی ہوتی ہے سب باتیں پوچھی گئی تو اس نے کہا کی پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کی کلیان ہوگا کی نہیں لیکن اب تو پکہ بھیتر سے نشے ہو گیا کہ اب بھجن بھگوان کی کرپا سے چھوٹنے بھلا نہیں اب تو جہاں کہیں بھی رہیں ایسا ہی جیون رہے گا اب کوئی اکشہ من میں نہیں رہ گئی نہ کہیں جانے کی نہ کہیں آنے کی نہ کچھ دیکھنے کی نہ کچھ سننے کی نہ کچھ بولنے کی اکشہ ہی ختم ہو گئی اور بھگوان نشچت ملیں گے کلیان عوض سے ہوگا اس میں سندھے سماپت ہو گیا ایسا کہہ کر کہ وہاں اچنت بیاکل ہو گیا ہم نے کہا ٹھیک ایک دم پٹری پر گاڑی چلے اسی کو کہتے ہیں کہ انبھوتی جسے ہو رہی ہے سکھ کی انبھوتی ہو رہی ہے اسے پھر پرمان کی آوشکتہ نہیں ہے کہ دوسرا کوئی پرمانت کرے تب وہ بھجن میں لگے آپ کو بھوک لگی ہے آپ روٹی کھانے بیٹھے تو روٹی کھا کر کے آپ کی بھوک مٹ گئی اس میں پرمان کی کیا آوشکتہ ہے کوئی دوسرا پرمانت دے تب آپ کی بھوک مٹے گی کیا آپ نے کھایا آپ کی بھوک مٹ گئی تو وہ بھکتی کے سکہان بھو کرتے ہیں انہیں دوسرے سے کوئی پرمانت کرے تب وہ بھکتی کریں ایسی ان کو آوشکتہ نہیں ہے ساٹھ میں ستر میں نارجی کہہ رہے ہیں سانتی سوروپات پرمانتما نندر اوپ آچھا کیونکہ بھکتی سانتی سوروپا ہے بھکوان کی بھکتی پرابت کرنے والا بھکتی شانت ہو جاتا ہے اشانت کیسے ہوتا ہے کام کرو دھادی کے بھکار اٹھتے ہیں تو چتہ شانت ہوتا ہے ان بھکاروں سے سونے ہونے سے اس کا چتہ شانت ہو جاتا ہے اور پرمانند کا آنبھوکہ کرنے لگ جاتا ہے تو شانتی اور پرمانند یہ ساکشات بھگوان کا ہی سوروپ ہیں اپنے پریم روپ میں بھگوان سویم ہی پرگٹ ہوتے ہیں اس لئے بھگوت پریم بھی شانتی اور پرمانند سوروپ ہی ہے آنند میں بھگوان سویم ہی اپنی ہلادنی نامنی آنند شکتی کو نمیت بنا کر پریم اور پریمکہ کے روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں بھگوان پریم بن جاتے ہیں رہ دھارانی پریمکہ بن جاتی ہیں اور سویم پریماسپت بن کر آنند کا اپوکہ کرتے ہیں یہی ان کی آنند لیلہ ہے اس لئے بھگوان کی بھکتیا پریم یا سانتی روپتہ پرمانند روپتہ اس میں کوئی انترہ نہیں ہے وہ سب بھگوان نہیں ہیں بھگوان سگن ساکار نرگن نراکار دو نہیں ہے ایک ای ہے پرکرتی جن ی ان کا آکار نہیں ہے اس لئے بھگوان کو نراکار کہا جاتا ہے ترگوناتما کا آکار نہیں ہے اور اپراکرت سوروپ ہونے سے بھگوان کو سگن ساکار کہا جاتا ہے ایسے بھگوان اس لئے آتما رام بھاگو جی میں لکھا ہے نا آتما رام آسمونیہ نرگرن تھا اپیرکر میں کربان چہیتکیم بھکتیم اتھم بھوت گنوہری بھگوان کے گنہ ہی ایسے آتما رامونی جیون مکت مہا پرشبیاس نارد سکتیو جنک سنکادک مہاتما سب بھگوان کا انوہو کرتے ہیں سب بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں بھگوان کا دبیروپ ہی ایسے ہیں بھگوان کے گنہ ہی ایسے ہیں اس لئے اور انوہو کرتے کرتے بھی ترپت نہیں ہوتے ہیں اترپت بنے رہتے ہیں نیت نیت کہہ کر کہ ان کی مہیمہ کا ورنن کرتے ہیں اس پرکار سے دیوارشری نارد جی نے پرم پریم کا ورنن اس میں کیا ہے اب آگے کل ہم جو چرچہ کریں گے بھکتی کے سادھن کیا ہے اور بھکتی روپ سادھن میں وغن کیا ہے کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں شیورندہ ون بہاری لالکی بھکتاؤ انی سب کی اپریکشہ بھکتی سولب ہے انی سب کی اپریکشہ بھگوان کی بھکتی سولب ہے اب اس اٹھاؤن میں ستر میں دیوارشری نارد جی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پہلے تو بھکتی کی مہمہ کا ورنن کیا کرم یوگ اور جیان یوگ اور کرم یوگ سے سریشت بھکتی ہے اسٹانگ یوگ سے سریشت بھکتی ہے جیان یوگ سے بھی سریشت بھکتی ہے یہ نارد جی نے ورنن کیا ہم لوگ سنی چکے ہیں اب یہ اس اٹھاؤنوے ستر میں اٹھاؤن سنکھیا والے ستر میں نارد جی یہ کہہ رہے ہیں کہ سروشتریشت ہونے پر بھی بھکتی کی پرابتی انیان پھلوں کی اپریکشہ سہج اور سولب ہے اس کا مطلب ہے نشکام کرم یوگ میں کٹنائی ہے گیان یوگ میں کٹنائی ہے اسٹانگ یوگ میں بھی کٹنائی ہے لیکن بھکتی ان سب سادھنوں کے پیگشہ اس میں کٹنائی نہیں ہے اس میں سرلتا ہے کیونکہ بھکتی کی پرابتی میں نہ بدیا کی آوشتہ ہے نہ دھن کی آوشتہ ہے نہ اتم کل کی آوشتہ ہے نہ اتم برناشرم کی آوشتہ ہے نہ بیدادھیان کی آوشتہ ہے نہ کٹھور تپسیا کی آوشتہ ہے بیویک کی بھی جرورت نہیں نہ کٹھن بھائی راگی کی آوشتہ ہے کیول اتینت سہج سرل بھاؤ سے نشل بھاؤ سے بھگوان کی اپار کرپا کرونا پر بشواث کر کے پریم پوروک نرنتر رام رام کرنے کی آوشتہ ہے من لگے یا نہ لگے سوادیاوے ناوے نرنتر بھگوان کی نام کا جب کرو بھاش اتنی سی ضرورت ہے بیدیا نہیں ہو گیان نہیں ہو بیویک نہیں ہو کچھ نہیں ہو اونچے کل میں جنم نہ ہو کوئی بہت یوگی تک کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سولبتہ تو پرچکشی دیکھنے لگ جاتی ہے بھگوان کی کرپا سدا سربدا سبھی جیوہوں پر ہے کنٹو جو بھکتی میں لگتے ہیں ان کو بھگوان کی کرپا کا پد پد پر انبھو ہوتا ہے انبھوٹی نہ ہونے کا کارن کیا ہے بہت سے لوگ کہتے کہ ہم کو تو کوئی انبھو ہی نہیں ہوتا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھو ہم کوئی ایسے انبھوٹیاں ہوتی ہیں اور ہم تو اتنے دن سے پڑے ہم کو کوئی انبھو نہیں ہوا تو دیکھو بشواس کی کمی کے کارن انبھوٹی نہیں ہوتی بشواس کی نیونتہ کے کارن کمی کے کارن انبھوٹی نہیں ہوتی بشواس ہمارا درد ہونے لگ جائے تو پد پد پر انبھوٹی ہونے لگ جائے گی ہم ہمارے حردے میں بشواس درد ہے ایسی تو ہم گھوشنا نہیں کر سکتے ہیں لیکن سری گردے بھگوان کی اہتو کی گرپا سے اتنا بھی اتنی بھی سردھا اور اتنا بھی بشواس جو یتکنچت من میں ہے اسی سے بھگوان کی کرپا کا سنتوں کی گروجنوں کی کرپا کا پد پد پر انبھو ہوتا ہے اور اس پرکار کی انبھوٹیوں کو ہی لوگ چمتکار کہ دیا کہتے ہیں یہ چمتکار ہے چمتکار ہے کیا جو منوش کے ماستکس میں سمانے والی بات نہ ہو ایسی کوئی انہونی ہول بنا ہوگا ہے یہاں کھنڈھر تھا کولا میدان تھا یہی پنڈال بنا پورانا مندر تھا پیچھے تین سیٹ پڑا تھا اتی سامان نے بیوستہ تھی پورانی گوستالہ میں تو بہت اچھی بیوستہ ہے ایسی بیوستہ بھی نہیں تھی ایک سوچالہ تھا اسی میں سب کا نرباہ ہوتا تھا لمبی لین لگتی تھی بھیڑ خوب تھی تین سیٹ میں سب کا نرباہ تھا جگ موہن میں ہم تھے اور ہماری چوکی کے نیچے دو سنتوں کے آسن لگتے تکت کے نیچے جگہ نہیں تھی رات کو اٹھیں تو پیر رکھنے میں مسکر ہوتی تھی کہاں پیر رکھے جائیں جگہ ہی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا ایسی بیوستہ تھی اور ملوک داشتی کی جہنتی کا اتصاب ہوا تو جیسے بھندارہ چلتا ویسی چلا اس سمیں بھی چلا بھندارہ اب ایک دن کی بات ہے آٹا ختم ہو گیا گنگہ داشتی بیوستہ دیکھ رہے تھے انہوں نے لگ بھگ دس ساڑھے دس بجے جب راست سلی اقصر ماب ہوگی تب انہوں نے کہا کل کے لئے آٹا نہیں تو ہم نے کہا کہ سامنے سوداما کوٹی سے مگا لیتے ہیں آٹا آرے بھولے رات کو اتنی رات کو جیتنا بڑا اتصاو کر رہے ہو وہاں سے آٹا مگا ہو گئے بجار سے مگل بجار میں دکان کل بودھوار ہے کل کوئی دکان کھلے گی نہیں بھائی یہ تو آپ لوگ بیوستہ دیکھتے ہیں تو پہلے سے آپ کو دھیان اکھنا چاہئے آئی موقع پر بتا رہے ہو ہم کیا کریں اکیلے اکیلے بیوستہ میں لگا ہو ہے بیقتی تھوڑا کھیج بھی جاتا ہے تو ہم نے کہا سو جاؤ کچھ مت کر سو جاؤ بھگوان سب ٹھیک کریں اب پرانا جینا تھا 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 کھر جی کے پاس اسی پہ ہم بیٹھے تھے من میں سوچ رہے تھے کہ صبح رہے بھگوان جو چاہیں بھگوان جیسا چاہیں بھگوان ایسا من میں سوچ رہے تھے تب تک ایک لڑکا ساڑھے دس سا لے کر آٹھا لے کے آیا یہ گلی کا روڈ تو بنا نہیں تھا یہ گہرا تھا سب گڑھا تھے آنے لائک راستہ نہیں تھا یہاں کا اس میں بھی کم کم دو دو تین 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 فٹ بھرا ہوگا اس گلی میں روڈ تو تھا ہی نہیں لڑکا نئے ہی لڑکا تھا آج مشکل سے سولہ سترہ سال کا بھی نہیں ہوگا مو چھونچ نہیں آئی تی رگ نہیں آئی تھی ساملے رنگ کا رڑکا تھا بڑی سندر اس کی نکیلی ناک بڑی بڑی آنک اور جیسے کوئی بنگالی سندر بنگالی ہوتا نہیں ایسے لگتے ایسے بنگالی ناک نکس جیسے لگ رہی تھی کوئی بنگالی ہوئی آئے کہ اس نے پرنام کیا پرنام کر کے ٹھلی آلے گیا وہ لے ہم آٹ آلے کے آئے کہاں رکھنا ہے اس کو پیچھے ٹین سیٹ تھا ایک دو لوگ جگر ہے تھی میں نے بھائی دکھا دے کے بیتر رکھوا دو ہم نے کہی کہاں سے یہ برندہ بنتے ہی آیا ہو یہ آٹ ہو آپ سیوہ چل لے اس میں لگا لوں کہاں رہتے ہو یہ ہی رہتا ہوں بس کہ چلا گیا ہم نے من میں سوچا کہ ہمارے جان گدری میں مار وار رہتے ہیں کبھی کبھی سیوہ کرتے سائد وہ آٹا دے گئے ہوں گے آٹا بھی اتنا کیسے کھینچ کے لائے چار واری آٹا تھا چار واری بہت ہوتا آٹا پورا باندھ کے کھینچ کے لائے تھا تو میں نے صبح رہے وہ آئے تو میں نے کثہ میں ہم بیٹھ نے کے پہلے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کسی نے بھیجا ہوتا تو پرچی ہوتی میں نے کہ آپ نے آٹا بھیجا پرچی نہیں بھیجی مہارجی ہم نے کہا کوئی آٹا بھیجا ہم نے تو نہیں بھیجا ہم نے تو پانچ سو روپے بھیج کیے تھے کوئی سوا کی نہیں میں نے پتہ لگاؤ کئی لوگوں کو کہا آٹا کس کے یہاں سے آیا یہاں سے لے کر پورا جھان گدری بن سی وٹ گو پی ناد بجار تک سب جگہ پتہ لگا لیا برج برج واسیوں میں ملوک پیٹ میں کل آٹا کس کی طرف سے گیا کس نے سو کار نہیں کیا اب وہ آٹا لے کر کون آیا تھا کون آیا آٹا بھگوان ہی سب کریں گے تو اتنے سے بشواس کے کارن کوئی اجیات پرش آ کر کے آٹا پہنچا گیا اس طرح کی گھٹ نائیں ایک دو نہیں تمام گھٹ نائیں جیون میں اس طرح کی گھٹ جاتی ہیں تو یہ انوا تو سردھا اور بشواس کے انروپ ہی انبوتی ہوتی ہے آپ کا جیسا بشواس آپ کی جیسی سردھا اس کے انکھول آپ کو انبوتی ہو جائے اسی لیے سادھک کا پرثم کرتب ہے کہ اپنی سردھا کو پشت کرتا چلا جائے اور سردھا کے بعد اپنے بشواس کو درڑ کرتا چلا جائے سردھا بشواس درڑ ہوتا چلا جائے گا اتنا ادھک پرمات مہ کی انبوتی کی نکٹ پہنچ تا چلا جائے سردھا ہوتپن ہونے کے بعد بشواس اپنے امدر ہو جاتا ہے بشواس بشواس کو بھروسہ کہتے ہیں بشواس بھروسہ ہمیں تو آپ پر بشواس بشواس کی بات بتا دیں دو میتر جو ہے وہ یاترہ کر رہے تھے دیکھ بشال پیپل کا برکش تھا تھک کر کے اس کے نیچے لیٹ گئے ایسا لکھا ہے کہ اکیلے ہوں تو دونوں کو لیٹ نا نیچے ایک بیقتی کو جگ نہ چاہیے تو ایک میتر سو گیا ایک میتر جگ رہا تھا تب تک ایک بھہنکر کالا ناغ آیا بامی نے کہا بھائی کیا بات ہے ادھر کیوں جا رہے ہو ناغ سے پوچھا ناغ نے کہا کہ یہ میرے پورو بھائی دسے گا تو جہر سے میرا میتر مر جائے گا تو اس بدھی مان تھا اس نے کہا کی تو یدی اس کے کلیجے کے خون پیے بینا تمہیں سنتوش نہیں ہوگا تو ہم ہی اس کے کلیجے کا خون نکال کے تم کو دے دیتے ہیں ایسی باتوں میں ناغ آگ آگ بلے کلیجے کا کون کوئی کیسے کسی کے نکال کے دے گا لیکن میتر نے ترت اپنے جھولے سے چاکو نکالا اور چاکو نکال کر اس کے کلیجے پر تو جیسی چاکو نکالا تو میتر جگ گیا کہ وہ ہی تو سو رہا تھا گود میں اس کا سر تھا سو رہا تھا تو اور وہ چاکو ایسے نکال لے تو سوئے ہوئے بکتی کی کیا حالت ہوگی لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرے میتر کے ہاتھ میں چاکو ہے تو وہ بڑھی آس سے سو گیا آنند سے سو گیا اس نے چیرہ کلیجے میں لگا کر دونے میں رکت نکالا سرپ کو دے دیا اور سرپ کر سنت سٹھو پی چلا گیا اور اس پر اس نے جڑی بوٹی لگا کر اب وہ میتر سویا تو نہیں ہوگا کسی کی چھاتی چیری جائے لہو نکالا جائے تو سویا تو نہیں ہوگا لیکن وہ سویا نہ ہونے پر بھی سویا جیسا ہی بنا رہا بیچ میں جگہ نہیں آنک بند کر نہ آہ اوہ کرا کچھ نہیں بعد میں جب گھٹنا پوری گھٹ گئی مطر اٹھ کے بیٹھا تو اس نے مطر نے پوچھا کی کی کیسے بچ ترادمی ہو ایسے بہوس ہو کے سوتے ہو تمہاری چھاتی پر چھوری چلتی رہی اور تم سوتے رہے جگہ نہیں جس سمیں تم نے چھوری اٹھائی اسی سمیں میں آنک کھولی ایک بار پر میں پھر سے سو گیا کیوں میں نے دیکھا یہ چھوری کسی دسمان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چھوری میرے مطر کے ہاتھ میں ہے میرے رکشہ کے لیے ہوگی میرے ہت کے لیے ہوگی میرا انشت مطر کے دوارہ یہ بشواث ہری گرو سنت ہمارے لیے جو کچھ کریں گے اس میں ہمارا ہت ہی ہوگا ہمارا کلیان ہی ہوگا ایسا بشواث دڑ ہو جائے بین بشواث بھگت نہیں تہی بین در بہین رام رام کرپا بین سپن جی ون لہ بش بین بشواث کے بھکتی نہیں ہوتی اور بھکتی کی بین بھگوان دربی بھوت نہیں ہوتے رام کرپا بن سپن جی ون لہ بش رام تو سرہد سرب بھوت آنا جی آت مام سانت مرچ تی بھگوان نے گیتہ میں گھوش نا کی ہے کہ میں سب ہی پرانیوں کا سچا ہتیسی ہوں اس پرکار سے سب کے سرہد کے روپ میں جو مجھے جان لیتا ہے اس کو تتکال شانتی مل جاتی ہے بن بھگوان ہمارے سچے ہتیسی ہیں اور سنسار میں کوئی ہمارا ہتیسی نہیں ہے یہ جاننے والے کو تتکال شانتی مل جاتی ہے سرل سردھا رکھنے والے پریمی بھکت کا کرتب یہ ہے کہ وہ یہ انبھو کرے کہ بھگوان کرپا کے اتھا سمدر ہیں اور اتھا سمدر جو بھگوان کرپا کے ہیں اس میں ہم ڈوب رہے ہیں بھگوان نے کرپا سندھ میں ہم کرپا سندھ کے کرپا سندھ میں ہم ڈوب رہے ہیں جیسے سمدر میں اوپر نیچے جلی جل ہے ایسی ہمارے چاروں اور دائیں بائیں اوپر نیچے سر وطر کرپا ہی کرپا ہے تو ایسا بیچار کرنے والا وہ کرپا کے انوہو میں آنند میں بھیول ہو جاتا ہے بشواس کر کے اور پھر وہ دکھ رہت ہو کر کے انوہو آنند کا انوہو کرتا ہے اب دیکھو سردھا کرنا اور بشواس کرنا اس میں کوئی عوستہ کا بھید نہیں ہے برد ہو بالک ہو یوبا ہو شتری ہو برام من ہو شود ہو کوئی بھی سردھا کر سکتا ہے کوئی بھی بھگوط بشواس کر سکتا ہے کوئی بھی بھگوان کی کرپا کا انوہو کر سکتا ہے اس میں نہ تو کچھ پکڑنا ہے نہ کچھ چھوڑنا ہے کیول بھگوان کی کرپا پر اٹوٹ بشواس رکھنا ہے بس اس بشواس کو ستھر کر لینا ہے وہ بشواس کبھی ہمارا ڈگے نہیں پھر بھکتی کی پرابتی کے سادھن اپنے آپ سہج ہو جائیں گے تس یا سلو بھا پار تو نت ی 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 بھگوان گیتہ میں کہ اب کہتے ہیں پرمان تر سیان پیکشت وات سو ی پرمان ت وات کیون کی بھکتی یہ 69 ما سوتر ہے کیون کی بھکتی سو ی پرمان روپ ہے اس لیے این پرمان کی آوش شکتہ جو سو ی پرمان ہو اس کو پرمان تر کی کی جر بھکتی تو سو ہی پرمان ہے آپ بھجن میں لگے ہو آپ کو سکھ ملا ہے آپ کو سانتی ملا ہے آپ کو آنند ملا ہے تو اس میں آپ کو کسی دوسرے پرمان کی کیا ہو سکتا ہے پتی پتی سکھ پتی سکھ 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 پتی سکھ سکھ پتنی نہیں بنے گا تو پتی سکھ سکھ ملا بھگوان کا پانی گرہن بھگوان نے جس کا پانی گرہن نہیں کیا ہے اس کو یہ سمجھ آنے کیا ہو سکتا نہیں کہ بھگوان سکھ بھگوان